بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم سٹورنس سٹورنس آج ہم چپٹر ون سیٹ کی ایکسرسائز سورے یہاں پہ 1.2 ہے ایکسرسائز ایکسرسائز 1.2 کا پار نمبر 2 کریں گے پار نمبر 1 اس ایکسرسائز کا میں نے اگلی ویڈیو میں کیا تھا وہ آپ یہاں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پار نمبر 1 میں ہم نے 4 کوششن کیا تھے ان کے اب اس کا ہم کوششن نمبر 5 سے لے کر 8 تک کریں گے اس کا question number 5 ہے کہ A intersection B complement اس میں A intersection کرنا ہے B complement سے تو سب سے پہلے ہم B complement کریں گے تو B complement کیسے ہوگا اب یہاں پہ لکھیں گے ہم B complement equal to complement کس سے کریں گے ہم universal state سے universal difference B تو یہاں پہ لکھیں گے اب universal کے پہلے جو ہے ہم elements لکھیں گے universal کے elements ہیں A, B یہ آپ کی book میں لکھے ہوئے ہیں C, D میں نے اس لئے یہاں پہ نہیں لکھے تو D, E, F G یہ universal کے elements ہیں اور B کے جو elements ہیں وہ ہیں E, G D اور F اب difference میں کیا ہوتا ہے universal difference میں ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ لکھیں گے کہ universal کے کون سے elements جو ہیں وہ B set میں موجود نہیں ہیں تو B set میں جو universal کے elements موجود نہیں ہیں وہ ہیں A B اور C آپ دیکھ سکتے ہیں A یہاں پہ اور یہاں پہ A نہیں ہے اور B یہاں پہ اور یہاں پہ B نہیں ہے C یہاں پہ اور یہاں پہ C نہیں ہے باقی سارے elements ہیں تو یہ اس کا answer آ گیا B compliment کا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے A intersection کریں گے اب A intersection کیسے کریں گے لکھیں گے A intersection B compliment اب پہلے A کے elements لکھیں گے A کے element ہے F A C اور E اس کے بعد ہم intersection کی sign دے دیں گے اور B کے B compliment کے جو B compliment کا answer آیا ہے وہ لکھیں گے کیونکہ B compliments میں سے ہم نے intersection کرنی ہے تو B compliment میں جو answer آیا وہ اس کے elements کیا ہیں A B اور C اب اس کو کیا کرنا ہے ہمیں intersection کیا کرنا ہے تو intersection میں کیا ہوتا ہے جو common element ہوتے ہیں دونوں set میں وہ ہم answer میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ common جو element ہوں گے وہ کون سے ہوں گے یہاں پہ A ہے اور یہاں پہ بے A ہے تو A کامل لیں گے اور دوسرا یہاں پہ یہ C ہے اور یہاں پہ بے C ہے تو ہم C کامل لیں گے یہ دونوں elements ہیں جو دونوں set میں موجود ہیں اس لئے ان دونوں کو ہم کامل لیں گے اور یہی A intersection B compliment کا انسر ہوگا جی تو اس کا question number 6 ہے a compliment intersection b compliment سب سے پہلے ہم a compliment کریں گے a compliment کرنے کے لئے ہم لکھیں گے a universal difference a اب آپ کو پتہ ہے کہ universal کے کون سے elements ہیں universal کے elements ہیں a b c d e f اور g اس کے بعد difference کی sign دے دیں گے اور a کے elements لکھیں گے تو a کے elements کیا ہیں f اور a c اور e اب ان کا difference کریں گے difference میں کیا ہوتا universal کے کون سے elements جو ہیں وہ a میں موجود نہیں ہے تو وہ elements ہیں b اور d اور g یہ تین elements ہیں universal کے جو a میں موجود نہیں ہیں تو یہ a compliment مل گیا ہے ہمیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے b compliment کرنا ہے تو یہاں پہ b compliment لکھیں گے اب لکھیں گے universal difference b تو universal کے کون سے elements ہیں a b c d e f g اور اس کے بعد minus sorry یہ difference یا minus پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد b کے elements اب b کے elements کیا ہیں b کے elements ہیں e g d اور f اب دیکھنے کون سے elements universal کے مطلب کہ universal کا b set سے کون سا فرق ہے تو b کے elements کون سے جو b کے کون سے elements ہیں جو universal کے کون سے elements ہیں جو b میں موجود نہیں ہیں تو وہ ہیں a b اور c a b c یہ یہاں پہ یہ جو تین elements ہیں یہ universal کے یہ اس میں موجود نہیں ہیں تو یہ اس کا فرق ہے b compliment ہم نے کر لیا اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ پھر جو جو a compliment کا answer آئے گا اور b compliment کا answer آئے گا ان دونوں کو کیا کرنا ہے intersection کرنا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے a intersection a compliment intersection b compliment اب یہاں پہ a compliment کا answer آیا وہ لکھیں گے a compliment کا answer آیا b d اور g b d g elements ہیں اور یہاں پہ intersection رکھیں گے اور b compliment کا تو b compliment کا answer آیا a b اور c اب اس کو intersection کریں گے intersection میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں common elements دو set میں common element ہوگا وہ answer میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ b ہے اس طرف b ہے تو b ہمیں common ملے گا اور دوسرا کوئی assignment نہیں جو دونوں set میں ہو یہاں پہ d ہے لیکن یہاں پہ d نہیں یہاں پہ g ہے لیکن یہاں پہ g نہیں تو اس کا جو answer 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 b جی تو اس کا number seven ہے universal union empty set universal کی union کرنی ہے empty set سے تو آئیے کرتے ہیں universal کی union empty set سے تو یہاں پہ لکھتے ہیں universal universal union empty set اب universal کے جو elements ہیں وہ ہیں a b اور c d e f اور g اور اس کے بعد union لکھیں گے ہم اور empty set کے elements ہیں empty set خالی set ہوتا ہے تو اس کی universal union empty کیا ہوگی universal union empty جو ہوگی وہ ہوگی a b c d e f g تو یہی جو ہے universal کا set پورا ہم لکھیں گے اور یہی اس کی union ہوگی یہ اس کا answer آگیا جی اس کا question number last number 8 اس میں لکھا گیا ہے universal intersection empty set تو universal کی intersection کرنی ہے کیسے empty set سے تو یہاں پہ لکھیں گے universal intersection empty تو یہاں پہ universal elements لکھیں گے a b c d e f اور g اور یہاں پہ intersection کی sign اور empty set میں کوئی element نہیں ہوتا تو اب کیا ہوتا intersection میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں set کے common elements ہوتے ہیں وہ answer میں لکھتے ہیں تو اب universal میں تو یہ سارے elements ہیں لیکن empty set میں کوئی element نہیں تو یہاں پہ answer آئے گا وہ کیا آئے ہوتے کوئی element موجود نہیں جیسے ہم common کہیں گے تو یہ جو ہے اس کا answer empty set آئے گا جی ویوز یہ تھا آج exercise 1.2 کا part number 2 تو یہ exercise complete ہو گئی آگلے ویڈیو میں question number 2 کریں exercise 1.2 کا تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ